ملک بھر میں عام انتخابات میں دو روز باقی انتخابی مہم کا آج آخری روز نواز شریف اور مریم نواز لاہور اور قصور میں جلسوں سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو لارکھانا میں جیالوں کا لہو گرمائیں گے فضل الرحمان ڈیرہ اسمیل خان اور سراج الحق دیر میں خطاب کریں گے الیکشن کمیشن نے پولنگ انتظامات مکمل کر لیے انتخابات کے لیے تقریباً 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی ترصیل کا کام مکمل ووٹ کے لیے اصلی شناختی کارڈ ساتھ لانا ہوگا زائد المیاد شناختی کارڈ پر بھی ووٹ ڈالا جا سکے گا آٹھ فیوری کو ہم اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے کراچی کے عوام ایک نیا سوچ کو چھوڑیں گے جس سے انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے غربت بے رزگاری اور مہنگائے کا مقابلہ کریں گے بازی میں کراچی کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہماری ایک بھی سیٹ کم ہوئی تو برداشت نہیں کریں گے چیئرمین بلاور بھٹو زرداری نے خبردار کر دیا کراچی میں انتخابی ریلی سے جگہ جگہ خطاب میں کہا آٹھ فیوری کو پورے ملک میں تیروں کی بارش ہوگی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے میاں صاحب کو لگ پتا جائے کہ عوام کس کے ساتھ ہے غریب عوام کو بجلی کے تین سو یونٹ فری دیں گے بلاور بھٹو کا تیس لاکھ گھر بنانے اور کچھی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دینے کا بھی وعدہ بانی پی ٹی آئی کی سزا اور نااہلی قدرت کا جواب ہے نواز شریف کو نکالنے والے کہتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے ڈسکولیفائی کر دیا ہے آج وہی نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے بانی پی ٹی آئی کی سزا اور نااہلی قدرت کا جواب ہے نواز شریف کو نکالنے والا تاہیات نااہل ہو چکا ہے مجھے ساری زندگی کے لیے نااہل کرنے والے خود استیفے دے رہے ہیں جو اگلا چیف جسٹس بننے والا تھا وہ بھی استیفہ دے کر گھر چلا گیا دال میں کچھ کالا ہے اور چور کی داری میں تنکا ہے سابق وزیراسم نواز شریف کا مری کے جی پی اور چوک میں انتخابی جلسے سے خطاب کہا میں نے لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کیا ملک میں بجلی سستی کی جب سب کچھ سستا تھا تو مجھے کیوں نکالا مجھے نکال کر وہ میری جگہ کس کو لائے اس نے جھوٹ بولے وہ مرگیاں انٹے اور کٹے کہاں کے لے گئے پچاس لاکھ گھروں میں سے کسی کو ایک گھر بھی ملا افسوس ہے کہ میرے جانے کے بعد ملک کا کیا حال ہو گیا پچھلے پانچ سال میں باقی پاکستان کی طرح مری میں بھی کچھ گھس بیٹھیے گھس آئے تھے اور انہوں نے جو ٹیمبر مافیا بلڈنگ مافیا پلازا مافیا بنا دیا پانچ پانچ لاکھ میں انہوں نے سودے کر دیئے اور مری کی ساری خوبصورتی خراب کر دی رشوت کھالی انشاء اللہ تعالی ان کو آپ نے سب نے مار بگانا ہی آسے ووٹ کی پرچی عوام کی قسمت اور آنے والی نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے ووٹ کی پرچی کاغذ کا ٹکرا نہیں سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا گھس بیٹھیوں کو ہرانا ہے مریم نواز کا مری میں جلسے سے خطاب کہا حکمران اللہ تعالی اور عوام کو جواب دے ہیں اس الیکشن میں مری والے اس حکمران سے جواب مانگے کہ جب لوگ یہاں مر رہے تھے وہ کہاں تھا کیا نواز شریف کو کبھی گھر بیٹھے دیکھا جب نواز شریف آتی ہیں تو مزدوروں کی گھروں کی چلھے جلتے ہیں لوگوں کو روزکار ملتا ہے مریم نواز کا مری کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی لگا دیا عوام آٹھ فروری کو ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے تحریک انصاف حکومت بنائے گی عوام ہمیں دو تیہائی اکثریت سے جتوائیں گے نواز شریف کا ملک سے باہر جانا بھی متناسے اور واپس آنا بھی متناسے ہے الیکشن کے بعد مریم کے پاپا بولیں گے مجھے کیوں نکالا بریسٹر گوھر کا بونیر میں جلسے سے خطاب بولے تحریک انصاف کو لیول پلنگ فیلڈ نہیں دی گئی ہمیں باہر نکلنے کی جازت نہیں کہ عادت نظر بند یا گریفتار ہے بانی پی ٹی آئی پر جالی کیس بنائے گئے بانی چیئرمین کو عوام سے دور کیا جا رہا ہے اور عوام کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی مائنس ہو گئے بڑیرہ ابنے بڑیرہ ابنے بڑیرہ کراچی ڈوبا ہوا ہے اب باہر کے ملکوں کی تصمیح لگا کے کہنے ہیں باہر بھی یہ ہوتا ہے بارے جب آتی ہے تو پانی آ جاتا ہے اتاتارڈ صاحب کا ہے وہ لبو لہچہ کسی محذب شخص والا نہیں ہے بلکہ یہ گھنڈا گردی کے زمرے میں آتا ہے الیکشن قریب آتے ہی سیاسی پارہ ہائی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ بھاری اتاتارڈ کا کہنا ہے بلاول بھٹو وڈیرہ ابنے وڈیرہ ہیں میں نے ان کی طرح شکایت نہیں کی کہ پاپا مجھے اتاتنگ کرتے ہیں دھاوا بول نہ ہوتا تو سب کو بتا کر جاتا ہم نے پورا منحتجات کیا جو ہمارا حق ہے پیپلز پارٹی کے پاس ووٹرز ہیں نسپورٹرز صرف پیسے ہیں یہ ووٹ خرید کر لاہور کی سیاست آلودہ کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کی پلوشہ خان کا اتاتارڈ کو جواب کہا مسلم لگ نون شکست دے کر اور چیہت کنڈو پر اتر آئی اتاتارڈ کا لہجہ اور بدتمیزی بتا رہی ہے یہ ہار چکے ہیں نو فروری کا سورج نون لگ کے لیے شکست کا ماتم لے کر آئے گا قوم کو فیصلہ کرنا ہے شیر کی صحیح جدہ پنجرہ ہے آج نواز شریف اور زرداری کے پاس ناجائز دولت نہ ہوتی تو یہ کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے امیر جماعت اسلامی سراج الحقہ لاہور میں یومی ایک جہتی کشمیر ریلی سے خطاب بولی پیپس پارٹی اور مسلم لگ کو ووٹ دینا کشمیریوں اور پلسطینیوں کے زخموں پر نمک پاشی ہے دونوں جماعتوں نے حکومت میں ہوتے ہوئے کشمیر اور پلسطین کی آزادی کے لیے کیا کیا پیر اور شیر کو ووٹ دینے کا مطلب کرپشن کو ووٹ دینا ہے ہم حکومت میں آ کر قرآن و سنت کا نظام نافذ کریں گے سودی نظام کا خاتمہ کریں گے آئی ایم ایف کو الویدہ کہیں گے ہر بچے کو پڑھائیں گے اور ہر نوجوان کو روزگار دیں گے گجرات کے چودری خاندان مختلافات کے خلیج گہری ہونے لگی چوہدری شجاعت حسین کی بہنوں کی اپنے بھتیجوں پر الزامات کی بوچھار بیگم کیسرہ الہی اور بیگم سمیرہ الہی کا کہنا ہے ہمارے بھتیجے پولیس کی مدد سے حراسہ کر رہے ہیں خواتین اور بچوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے ظہور الہی ہاؤس کی تظلیل کی جا رہی ہے اگر یہ اتنے ہی بہادر ہیں تو الیکشن میں مقابلہ کریں دو دن بعد ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں بارہ کروڑ سے زائد ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے نگران حکومت کا کام عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت ہے اس کے لیے ہم نے بھرپور کام کیا ہے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کا کہنا ہے الیکشن پاکستان کی سیاسی جمہوری تاریخ کا اہم واقعہ ہوگا آئین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ ملک منتخب نمائندے چلائیں گے ادھر بیلٹ پیپرز کی چھپائی اور ترسیل مکمل الیکشن کمیشن کے مطابق آٹھ سو انٹسٹھ حلقوں کے لیے چھبیس کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے گئے محدود وقت اور چیلنجز کے باوجود ذمہ داری پوری کی آٹھ فروری کو تمام ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام مارچ میں ختم ہوگا آئندہ مالی سال میں نئی حکومت کو آتے ہی پچیس ارب ڈالر واپس کرنا ہے محشت کی بہتری کے لیے نئی حکومت کو فوری آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا عالمی معاشی جریدے بلوم برگ کی ریپورٹ ریپورٹ کے مطابق جنوری دوہزار چوبیس میں پاکستان کا بانڈ نو فیصد مستحکم سال دوہزار تیس میں پاکستانی بانڈ کی قیمت میں سو فیصد اضافہ ہوا جنرل الیکشن کی وجہ سے پاکستانی بانڈ کی طلب میں کمی ہو سکتی ہے سرمایہ کار پاکستان میں انتخابی نتائج کے منتظر ہیں اپریل دوہزار چوبیس میں انٹرنیشنل مارکٹ میں پاکستان کے ایک ارب ڈالر مچور ہو رہی ہیں